جی یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شک صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے ایک سال پہلے بہرین میں کاروبار شروع کیا تھا شروع میں بہترین کام تھا لیکن آستہ آستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے کوئی تعوید ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں آپ میری رانمائی کریں کہ اب کیا کروں اس کا کیا حل ہے جزاک اللہ خیر سوال میرے بھائیوں نے سن لیا اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتا چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے جادو تو نہیں ہوا کوئی جن نے تو نہیں کوئی اثر کر دیا یہاں کوئی حسد تو نہیں ہوگی وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی ساری دن کی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے سورہ نو کے اندر ایک بزرگ کا منام میرے دین سے نکر رہا ہے ان کے پاس سے ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے بھوک ہا کے ہو گئے ہیں تو کچھ فرمائیں انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو آچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے شیخ خوشک سالی ہے بارش کی اشد ضرورت ہے آواز کریں بارش کی ضرورت ہے دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو تیسرا آتا ہے شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو اب ایک کوئی میرے جیسا کام علم بیٹھا ہو گا تھا اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے وہ بیٹا مانگنے آیا بیٹے کے لئے دعا کیلئے ہے تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا وہ بارش کیلئے ہے تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا وہ اپنے کاروبار کے لئے ہے تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا انہوں نے سورہ نوہ کی داس نمبر آئے سے تلافض کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برسا ہوں گا بیٹوں سے تمہیں نوا دوں گا باغ دوں گا باغ نہریں ہوں دیں گے یہ اللہ کا وعدہ سکتا ہے جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خرات کیا کریں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں ہم صدقہ کب دیتے ہیں جب بلا آ جاتی ہے صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جادو توڑنے والا کون ہے سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا تو میرے بھائی کسر سے استغفار پڑھیں کسر سے اس ٹو میں نہ لگیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے کہیں گے فلان نے جادو کیا ہاں جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے وہ ہے میرا اللہ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہیں ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں تو پھر وہ شوق کے بعد تمہیں وہ وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زندگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے پھر کبھی نہیں نکلو گے بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو فجر سے پہلے اٹھ کے گسل کر کے اللہ سے دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافیے مانگو رو اللہ کی آگے انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا تو اللہ قیامت تک کے لئے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاب کرتے ہیں باقی پڑھائیے ہیں ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں آرز کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہوں سستی کا ہلیہ ہے کنجوس بن گیا ہوں در لگتا ہے لوگوں سے کردے کا بابال چڑ گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں چند کلمیں سکھاتا ہوں اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو اللہ تیرے حالات سے ہی کر دے گا یہ دعا ہے آپ کتابوں میں پڑھ لیں یاد کر لیں یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں صحابی امامہ رضی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا اللہمینی آوز بکا من الحمی والہزنے وعوز بکا من العجدے والکسلے وعوز بکا من البخلے والجبنے وعوز بکا من غلبت الدینے وقہر الرجالے تو اللہ تعالیٰ نے میری حالات کو سموار دیا اب اس پر بھی شتان نے اتمنان دے گا کچھ اور دستا جمہوری صاحب کوئی لکھوں والا وظیفہ دستا لکھوں والا کوئی احسان ایسی پڑھائی دو کہ جو کم ہے میں رات ساری بیٹھ کے کروں یہ کم ہے نہیں بھائی اس پر یقین کر کے پڑھو دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سمرتی ہیں خود سامنے آجائے گا جو کچھ ہوگا جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے اس کو ظاہر کرنا ہے اس ہی نہیں توڑنا ہے کیونکہ علیم بزادت صدور وہی ہے وہی دلوں کے بیٹوں کو بھی جانتا ہے اور سارے بیٹ اس سے کوئی چیز کوئی چیدہ نہیں ہے تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تبارک طرح ثانی پیدا فرمائے گا کسر سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریکنا له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما بنعت ولا ينبع ذل جد من کن جد اللہم لا مانع لکھتا ہے اللہم لا مانع لکھتا ہے واہم منی اعوذ بک من الهم والحزن واہوذ بک من العجز والکسن واہوذ بک من الجبن والبخل واہوذ بک من غلبت التین وقبر الرجال واہم منی اعوذ بک من الهم والحزن واہوذ بک من العجز والکسن واہوذ بک من الجبن والبخل واہوذ بک من غلبت التین وقبر الرجال اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل يا حیو يا قیوم برحمتک استویف سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر می ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقن عذاب النار حفظی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے حفظنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا سواب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی موسیقی